اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے آپ سنائیں خیر سے انشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ اللہ کا شکر ہے مولا کرم ہے آپ سے ایک درخواست ہے اور ایک سوال ہے درخواست یہ ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے ویڈیوز کو انگلیش میں ٹرینزلیٹ کر لوں کر لیں بھائی کر لیں بالکل کر لیں اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کچھ دن پہلے حضرت ابراہیم کی جو کہانی ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہے تھے اور اللہ نے انہوں نے پوچھا کہ مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے اللہ نے کہا کہ تجھے ایمان نہیں ہے وہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے کہ تُو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے پوچھا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی ہاں مجھے ایمان ہے لیکن لیتو ہیں انہ قلب ہے تاکہ میرے قلب کو ایمان اتمینان ہو جائے یہاں پہ کچھ نکات ہیں پہلی بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اس کو قیامت پہ معاد پر روز جزا پر یقین ہے وہ تو اگر مسلمان کو اگر روز جزا کو شک ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے دیکھے نا وہ کافر ہے جو ارکان دین میں شک کرتا وہ مسلمان نہیں ہے ان کو یقین ہونا چاہیے شہادت دینی چاہیے یہ حق ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں وہ تو نبی بھی کیسے نبی کے رسول ہیں اولو العظم من الرسول ہیں تو یہ جو انہوں نے اللہ سے مانگا طلب کیا ہے کہ مجھے دکھا دو اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک بات دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلعکس میں مجھے ایمان ہے یہ اللہ نے کیوں پوچھا ہے جبکہ اللہ کو پتہ ہے ہر شخص کے دل کا حال اللہ جانتا ہے اللہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے میرے دل کے اندر جو راز میں بھول گیا ہوں اللہ وہ اس کو بھی جانتا ہے تو اللہ نے جو یہ پوچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بعد میں اگر کوئی شخص یہ کہانی سن لے تو اس کو یہ محسوس نہ ہو دیکھیں اگر ہم بھی ارکان دین میں شک کریں تو کیا بات ابراہیم علیہ السلام جو نبی تھے ان کو بھی شک ہوتا تھا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دامن تحام سے پاک کرنے کے لئے یہ سوال کیا تاکہ بعد میں آنے والے وہ جب یہ سوال جواب سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شک نہیں تھا ان کو ایمان تھا یقین تھا حضرت اب جماعت مخالفین یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے وہ اس لئے کیا ہے لی اتمین نقل بھی تاکہ اس کے دل کو اتمنان ہو یعنی دل کو اتمنان ابھی نہیں ہے یعنی پوری طرح سے یقین نہیں ہے روز اللہ مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے زندہ کرتا ہے اس میں پوری طرح یقین نہیں ہے ایمان ہے پوری طرح سے یقین نہیں ہے اس کے دل کو اتمنان دینے کے لئے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کو گٹانے والی بات ہے ایم ای ابرار علیہ السلام سے جو حدیث ہے اس کے متعلق میں آپ کے خدمت میں عرض کروں وہ یہ ہے یہ کتاب التوحید لشیخن الصدوق رحمت اللہ علیہ چابدار المعرفہ اس میں ایک حدیث ہے یہاں پر حضرت علی بن موسر رضا علیہ السلام سے ہمارے آقا ہمارے سید امام رضا علیہ السلام نے فرمایا وہ معمون کے ساتھ نے معمون نے کہا یابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہم علیس من قول کہ ان الانبیاء معصومون یا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہم بتا دیجئے کیا آپ کا یہی قول نہیں ہے کہ انبیاء علیہ وآلہم معصوم ہوتے ہیں قال بھلا امام رضا علیہ السلام نے کہا جی ہاں انبیاء معصوم ہوتے ہیں فسأله عن آیات من القرآن پھر اس نے معمون نے کیونکہ معمون بہت ہی ذہین عالم اور بہت ہی مناظر آدمی تھا بہت ہی ذہین آدمی تھا سب خلفاء میں سب سے جو عالم گزرا ہے معمون گزرا ہے بہت ہی عالم تھا یہ محدثین کے ساتھ بڑے بڑے علماء کے ساتھ مناظر کرتا تھا ان کو شکست دیتا تھا یہ اس نے بہت سارے قرآنی آیات کے متعلق سوال کیے کہ یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی خطہ ہے یا کچھ ہے تو امام رضا علیہ السلام نے ان کے جواب دے دیا اور یہ کتاب اویون الاخبار میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے ان جملہ سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا معمون نے پوچا فَأَخْبِرْنِيَنْ قَوْلِ عِبْرَاهِيمَ رَبِّ عَرْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَا قَالَا وَلَمْ تُعْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْوِي تو ہم مجھے اس آیت کب مجھے سمجھا دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو اتمنان نہیں ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے یہ دکھا دے کہ تم مردے کو کیسے زندہ کرتے اللہ کہتا ہے تجھے ایمان ہے کہتا ہے جیہ مجھے ایمان ہے لیکن میرے دل کو اتمنان ہو جائے یعنی اس کے دل کو اتمنان نہیں ہے کچھ شکوکو صبحات ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک نبی سے تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سوال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل کو اتمنان ہو جائے یہ احیاء اموات کے متعلق نہیں ہے ایک اور مزلے کے متعلق ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کیا میرا ایک ایسا نبی ہے میں ایک دن اس کو اپنا خلیل بناوں گا میرا ایک نبی ہے میں اس کو ایک دن اپنا خلیل بناوں گا اگر وہ مجھ سے طلب کرے مجھے مردہ زندہ کر کے دکھا دے تو میں اس خواہش کو پورا کروں گا فوقع فی نفس ابراہیم علیہ السلام انہو ذالک الخلیل ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ نے الہام کر دیا تھا کہ یہ خلیل وہی ہے اس کے دل میں یہ خیال آ گیا تھا وہ نبی وہ خود ابراہیم ہی ہے اللہ نے نہیں کہتا کہ آپ کو میں خلیل بناوں گا اور آپ اگر مجھ سے طلب کریں تو میں مردے کو زندہ کروں گا اللہ نے اسے کہا تھا کہ ایسا میرا پیارا بندہ ہے ایک نبی ہے کہ میں اس کو اپنا خلیل بنا دوں گا اور وہ اگر مجھ سے طلب کرے کہ مردے کو زندہ کرو تو میں اس کے لئے مردے کو زندہ کروں ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ شخص میں ہی ہوں اس نے کہا رب ارنی کیفہ تحیی الموتہ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا اللہ مجھے دکھا دے مردے کو کیسا تو تو زندہ کرتا ہے اللہ نے پوچھا کیا ترے ایمان نہیں ہے روز جزا پر کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں اس نے کہا کیوں نہیں مجھے بالکل ایمان ہے اس نے کہا کہ یا رب میں چاہتا ہوں کہ میرا دن مطمئن ہو جائے کہ وہی خلیل جو آپ نے فرمایا وہ خلیل مائن اس لئے میں نے آپ سے مطالبہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں کوئی ایسی شک نہیں تھا نہ اللہ کی قدرت پر نہ روز جزا پر نہ احیاء اموات پر مردوں کے زندہ ہونے پر کہ اللہ یہ کام کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہونا چاہتے تھے کہ وہ خلیل میں ہی ہوں اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی جابت کی اور ان کی خواہش پورا کر دی یہ جماعت امریہ جماعت امریہ کے تفسیر کے مطابق دیکھیں ایک نبیہ انبیہ میں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بعد عظیم تر نبی کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ کہتے ہیں ان کے دل کو اتبینان نہیں تھا روزے میں عاتفہ دیکھے نا کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کا دامن ہاتھ سے چوڑ دیا یہ قرآن مجید ہے کیسی کتاب ہے کہ اترت سے جدا نہیں ہوگی اترت کے بغیر قرآن کو کریں گے تو قرآن آپ کو گبراہ کر دیں گے تینکیو ڈاکٹر صاحب کہاں رہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تینکیو سر تینکیو سر اللہ آپ کو جزائے خیر ہو اللہ آگے بھئی ان کا ان کو نہیں لگایا انہوں نے محمد آفاق صاحب دوسری تیار ہو